بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آہ ویلکم ٹو ہدایت میکزین آہ میں آج آپ کا ہوسٹ ہوں کازن بزا اس پروگرام کو توقیر اببہ صاحب جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں لیکن آج وہ اپنی نیجی مصرفیات کی تحت ان کا گو جنیسٹی میں آسائنمنٹس تھے وہ آج اس پروگرام کو کنڈکٹ نہیں کر پا رہے تو ان کی ڈی پلیسمنٹ میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ناظرین فارمٹ وہی ہے ٹاپ سٹوریز ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ٹاپ سٹوری آئی بھی ہے پاکستان سے ہمارے ساتھ سنی اتحاد کانسل کے حامد رضا صاحب ہے اور وہ اس وقت ایک ڈیمانسٹریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کو کٹ کرتا ہوں ڈاریک مدے کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اور اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے کہ ایک طرف این اے ٹو فیفٹی سکس کے الیکشنز ہیں دوسرے طرف آپریشن ہو رہا ہے اور یہ تیسی طرف ابھی جو ریسنٹلی آہ ماروائے عدالت قتل کہا جا رہا ہے مولانا تارک کی آہ شہدت کو جو جیل میں ہوئی ہے اس کی آہ ڈیڈ باڈی لے کے مولانا آہ سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رضا صاحب اس وقت کراچی میں ایک ڈیمانسٹریشن ڈھرنا دیا واہ انہوں نے اور وہ ہمارے ساتھ لائف موجود ہے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر کالومسٹ انیلسٹ ایکسپریس نیوز انیس منصوری صاحب موجود ہے جن کی اس تمام تصویع پہ کراچی کی سیاسی صورتحال پہ گہری نظر ہوتی ہے اور حامد رضا صاحب خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو میں اپنے پروگرام میں معذرت چاہتا ہوں اس وقت اس سیچویشن میں ہم آپ کو آہ زہمت دے رہے ہیں اور سب سے پہلے میں آہ ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے تازیت کرتا ہوں مولانا تارک صاحب کی آہ میں ایسے شہادت ہی کہوں گا کہ ماروائے عدالت کی قتل ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اب کیا سیچویشن ہے اس وقت آپ کہاں موجود ہے اور کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا تہل جل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اس وقت ہم اہم اے چنا روڈے وزیراعالہ حوچ سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں اور سندھ گورنمنٹ میں چونکہ سیکشن وان فورٹی فور انپورز کر دی ہے تو ہمیں وزیراعالہ حوچ اس وقت نہیں جانے دیا جارہا لیکن ہم تارک محبوب صاحب کی ڈیک بوڈی کو لے کے اور ایک بہت بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں جو کراچی کی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم اس وقت اہم اے جنا روڈے پر موجود ہیں اور اگر آپ مجھے صرف ایک منٹ دیں تو میں آپ کو اس میں تقریباً سم اپ کر دوں گا کہ یہ سارا معاملہ ہوا کہ اگر آپ کی جی پلیز جی پلیز بلکل جاری رکھئے جی 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 آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف تالبنائزیشن یا سیکٹیرین وائلنس اور ایکسٹریمیزم کے خلاف سنی تاہت کونسل کی ایک بہت بڑی آواز ہے اور ہمارے قائد صاحبزہ فضل کریم مرمون کو بھی شیئر کیا گیا تارک محبوب صاحب گھٹی سیکٹری جنرل تارک محبوب صاحب کا ایک قلیدی کردار تھا اور کراچی کے بڑے ناموں میں سے تھے تارک محبوب صاحب کو آج سے پانچ روز چھ روز پہلے تقریباً اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لیا گیا تھا اور چار روز کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا جو ان کے خلاف کوئی ہم نے فالس آپریشن کیا تھا ایک فالس انفرمیشن تھے اور آپ کے تمام لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا جس میں سے این مقبانچ کارگونان کو رہا کر دیا گیا اور تارک صاحب کو رہا کیا جا رہا تھا لیکن انہیں این موقع پہ رہا نہیں کیا گیا اور پھر ہمارا دوبارہ کراچی کے اور سن گورنمنٹ کے عالی انتظامیوں دے داران سے رابطہ ہوا ہمیں یقین دیہانی کروائی گئی کہ تارک محبوب صاحب پہ کوئی الیگیشنز نہیں ہیں ان کے بارے میں غلط ریپورٹنگ کی گئی تھی تو اب ہم انہیں رہا کر دیں گے لیکن گزرشتاروں صبح ساڑھے دس بجے کے قریب تارک محبوب صاحب کی باڈی ہسپیٹل میں ملی اور وہ بھی انتظامیوں نے ہمیں نہیں بتایا ہمیں ہسپیٹل جرائے سے پتا لگا کہ آپ کے تارک محبوب صاحب کی باڈی ہسپیٹل میں موجود ہے جب ہمارے لوگ وہاں پر پہنچے تو سرکاری جو پوست مارٹم تھا وہ ہو چکا تھا اور اس کے اندر داکٹر صاحب نے اوفیشل سٹیٹمنٹ دیکلیر کر دی کہ تارک محبوب صاحب کا انتقال ہارٹ ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے اور ان کی باڈی پہ کوئی تورچر کے نشانات نہیں ہیں ہم نے اس کے بعد کل رات پریفنگ میں تارک محبوب صاحب کی ڈیڈ باڈی کی ویڈیو اور تارک محبوب صاحب کی تمام باڈی کلپس جس کے اندر میں آپ کو افسوس کے ساتھ بتاؤں گا کہ تارک محبوب صاحب کی ناک سے ان کی کانوں سے ان کی آنکھوں سے بلیڈنگ ابھی تک جاری ہے ان کو ڈرل کیا گیا ہے ان کے جو گھٹنے ہیں پاؤں کے ان کے اندر ڈرلنگ کی گئی ہے اور انہیں جب کرنٹ دیا گیا ہے تو ان کے پیروں میں اور ان کی کلائیوں میں اس کرنٹ کے اور ان کی باڈی کے اوپر آٹھ جگہ پہ تارک کے نشانات ہیں ان کا سر جو ہے وہ پیچھے سے مکمل طور پہ بھٹا ہوا ہے وہاں سے بلیڈنگ ہے اور یہ چیزیں جب ہم منجرے آم کے اوپر لے کے آئے تو اس کے بعد سرکاری سورسے سے یہ کہا گیا کہ ہاں جی آٹھ نشانات ہیں حالانکہ پہلے یہ بات ٹکلیر کر دی گئی تھی کہ ان کے بودی پہ تشدد کا ایک سمپن نشان بھی نہیں ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ وہ آدمی جو دہشتگردی کے خلاف صاحب سے بڑی آواز تھا جس کے حوالہ سے آج تا کوئی ایک ایف آئی آر لانچ نہیں ہے جب جو کراچی میں امن کے حوالہ سے اہلے تشری اور اہلے سنت کے حوالہ سے بہت بڑی آواز تھا ہی کچھ چھوٹا آدمی نہیں تھا آپ نے ایک آدمی کو پکڑا آپ ہمیں تسلی دیتے رہے کہ آدمی کے اوپر الزامات نہیں ہیں اور ذمہ کا ترین ذرائع سندھ گورنمنٹ کے ہمیں یقین دیانی کرواتے رہے کہ وہ اٹھالیس گینٹ میں باہر آ جائیں گا اور اس کے بعد آپ نے ڈیڈ بورڈی ہسپیٹل میں پہنچا دی آپ نے تو ایک ایسے شخص کا خون کیا گیا جو پریاسد پاکستان کو مانتا تھا جو طالبانائیزیشن کے خلاف آواز تھا تو ہمیں جناب انصاف دیا جائے ہمیں بتایا جائے کہ کن گراؤنز کے اوپر تاریخ مہبوب صاحب کو اٹھایا گیا تھا کن لوگوں نے ان کو اس بہیمانہ ٹوچر کا نشانہ بنایا کہ پاکستان کی وہ پارٹی اور دہشتگردی کے خلاف سب سے بڑی آواز بلانکاری جس پارٹی کے چیرمن کو شہید کیا گیا آج اس کا ڈپریٹ ٹھیکٹری جنرل بھی بدقسمتی سے ہمارے اداروں کے احراسد میں اس کو شہید کر دیا گیا یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گڑنوں پہ ڈرلنگ ہے ان کے پیروں پہ ان کے بازوں پہ ان کے ہاتھوں پہ کرنٹ کے نشانات ہیں باڈی نیلی ہے ان کی ان کا سر پھٹا ہوا ہے ان کی آنکھیں پھٹ چکی ہیں ٹورچر سے ان کی آنکھوں سے خون کا سلسلہ جاری ہے ان کے کانوں سے خون کا سلسلہ جاری ہے کس ہارٹ اٹیک میں پیشنٹ کی حالت یہ ہوتی ہے اور جتنے بھی پولیس افسرانہ باہر رہے ہیں وہ باڑی دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں یہ بڑا بہیمانہ ٹورچر ہوا ہے اور یعنی یہ آف دا ریکارڈ تو ہر پولیس والا یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ٹورچر سے مارا گیا ہے تو ہمیں انصاف چاہیے اور اگر مقصد ہے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف طالبان کے خلاف دائش کے خلاف اکسٹریمیس خورسز کے خلاف سکٹیرین وائلنس کے خلاف آواز بولند کرنے والے مرکزی عدداران کا یہ حال ہوگا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے حالات آگے کس سمجھ میں لے جا رہے ہیں اور پاکستان میں پھر اہل سونت جو پاکستان کا اکثریتی طبقہ ہے آپ اس کا ریسپونڈ دیکھ لیں وہ پھر آپ کو کہاں پھر سپورٹ کریں گے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہم نے کسی کو اس کے اندر رفتمائز نہیں کیا ہم نے پنپوائن نہیں کیا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جوڈیشل انکواری بٹھائیں اور خود جوڈیشل انکواری میں حکومت ان کلپرٹس کا تحیل کرے جنہوں نے کراچی آپریشن کو بھی متنازعہ بنانے کی کوشش کی جنہوں نے فاجہ پاکستان کو بھی متنازعہ بنانے کی کوشش کی اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے جناب جناب بلکل اگزیکلی آپ نے بلکل اور میں کہوں گا کہ شدت غم میں مزید اضافہ ہو گیا اس قسم کا بہیمانہ تشدد اس قسم کی صورتحال میں ایک عالم دین کے اوپر ایک ایسے شخص کے اوپر جس نے جو ہے وہ ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں جو دہشتگردی کے خلاف آہ میں کہوں گا کہ عوامی فرنٹ فورس ہے یہ ان لوگوں کی فرنٹ فورس نہیں ہے جو پہلے دہشتگرد تیار کرتے اس نام پہ کہ یہ ہماری فرنٹ فورس ہے یہ ہمارے لیے لڑے گی اور بعد میں انہی کو آہ قلعہ کمہ کیا جاتا ہے مختلف آپریشنز میں میں بالکل آپ کی یہ تمام باتیں سنی ہمارے ناظرین تک بھی پہنچی کہ اس وقت آپ کس قدر تکلیف اور عذیت میں ہیں اور اور یہ بھی کتنی علمناک بات ہے کہ اب بھی آپ کو مظاہری کی ضرورت ہے اب بھی آپ انصاف کے طالب ہیں اتنی بڑی جماعت اکثریتی جماعت اکثریتی عوام پاکستان کی اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے اس کے باوجود آپ بھی جو ہے وہ تکفیریوں کے ظلم کا شکار ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ میں ہمارے ساتھ میں نے بتایا تھا انیس منصوری صاحب موجود ہے میں صرف ایک چھوٹی تھی ایڈیشن کر دوں صرف ایک چھوٹی تھی ایڈیشن کر دوں اسی کراچی کے اندر کل ادم سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی کے سربراہن آج بھی پروپر اسکارڈ کے ساتھ اور اصلے کی نمائش کے ساتھ یہ چند لمحات پہلے ہمارے سامنے روڑوں کی اوپر سے گزرے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ کراچی کو آپ نے کل ادم جماعتوں کے سبرد کر دی ہیں یار آپ ہمارے ساتھ کم از کم یہ کام تو نہ کریں کہ ہم پاکستان کی بات کریں اور آپ ہمارے ہمارے مرکزی قائدین کو وہ ڈپتی سیکٹری جنرل تھا سنیت آدھ کانسل کا وہ سنیت آدھ کانسل جس کی قربانی ہیں جس کی قربانی ہیں آپ آج پاکستان کے لیے اس مملکت کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے آپ نے اس کو اس بہی مانا تورچر کا نشانہ بنایا مجھے بتلایا جائے کہ کس کا نظم جواب کے آدمی کو پکڑ کے ان کے سے پوچھ گئی اور تاریخ محبوب کے خلاف کسی ایک تھانے میں کوئی ایک سنگل ایف آئی آر لوج نہیں ہے بہت کون مردے نظر رکھا جانا چاہیے بلکل بلکل یہاں میں آہ آنیس منسیو صاحب آہ تمام تصفیلات آپ نے سنی آہ سینئر تذریاکار ہیں انیلسٹ ہیں آہ جنرلسٹ ہیں کالامسٹ ہیں کیا ہو رہا ہے یہ ہم یہاں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے اس بارے میں پریشان ہے آہ پاکستانی میڈیا کس طرف ہے؟ 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 نہیں میں یہاں پہ دیکھیں بات نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا آخر کب تک ہم چپ کی سولی پہ لٹکے رہیں گے اور قربانیاں دیتے رہیں گے ایسے کئی جیدار صحافی پاکستان میں آج بھی موجود ہے جو سچ اور حق کی بات کرتے ہیں اور جو آگے بڑھتے ہیں کیا؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اکثریت جو ہے یا تو وہ خریدی جا چکی ہے یا اس کو خوفزدہ کر دیا گیا ہے کہ گھنٹوں تک عوامی جلسوں کو جن میں بار بار ایک ہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں یہاں میں کسی جماعت کی خلاف یا کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عوامی جلسوں کی پوری پوری چارچار گھنٹے کی کوریج ہے اور اس وقت جو ہے وہ پاکستانی اکثریتی ریلیجیس پارٹی کے سربرا جو ہے وہ ایک ڈیڈ باڈی لے کے ایمیجینا روڈ کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں فائندے کوئی آپ کا سننے والا اس وقت یہاں کوئی موجود ہے کوئی گورنر ہاؤس سے آپ تک پہنچا ہے اب تک کوئی یقین دہانی یا آپ انتظار میں ہیں اس کڑی دھوپ میں کیونکہ آج صبح ہی میری پاکستان بات ہو رہی تھی تو شاید تھرٹی ایٹھرٹی نائن ڈگری ٹیمپریچر ہے صورت جو ہے وہ کڑکڑا رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی اب تک آیا ہے کہ اس پہ بات کرے آپ سے دیکھیں اس حوالہ سے سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت سندھ کا رویہ جو ہے وہ قابل مضمت ہے اور ہم تو بہت ٹیفہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کالادم جماعتوں کی سرپرستی حکومت سندھ بھی کرتی ہے حکومت پنجاب بھی کرتی ہے کالادم جماعت نے اگر ہمارا تعلق خدا نہ خاصتا کسی کالادم جماعت سے ہوتا اور ہم نے کراچی کی دس پندرہ شہرہوں کو کل دو اطائر لگا کے اور وہاں پہ آگے لگا دی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں گنڈے پکڑ کے اور کلشن کوس لہرہا کے کھڑے ہوتے تو ہمیں پانچ منٹ میں جوڈیشیلی کمیشن بھی مل جانا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھتیس گنڈے گزرنے کے باوجود بھی اپنے رہنمار کی دیڈ باڈی کو رکھ کے ہم پور امن طریقے سے بیٹھے ہیں کوئی ایک ڈنڈا ہمارے پاس نہیں ہے یعنی پاکٹان میں پور امن ہونے کا ریوارڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اصلاح روک لیا جاتا ہے جہاں تاکھ عکومت کا تعلق ہے عکومت سندھ کے ابھی تین چار نمائندگان آئے ہیں ان کے ساتھ ڈیلیگیشن کے مذاکرہ چلے ہیں انہوں نے پوست مارکن کے ری پوست مارکن کے حوالہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشیل کمیشن کے اوپر وہ نہیں آ رہے وہ جوڈیشل انکواری دکھتے اوپر بھی بڑی مشکل سے انہیں لیا جا رہا ہے مصد یہ کہ چور کی دیڑی میں تینک اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو بسم اللہ کر کے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن وہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے جوڈیشل انکواری کیا ہم نے بات کی ہے وہ باتچیت آگے چل رہی ہے ایک ثانمی سی باتچیت کا سلسلہ ہے جو آگے چل رہا ہے تو سنجیدہ رویہ حکومت کی جانب سے انفورچنیٹلی پاکستان کی کرنٹ جو سیچویشن ہے اس حوالہ سے بھی اور میں یہ سمجھ دا ہوں کہ شاید اس کے اندر آپ اس الیمنٹ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یمن کے اندر جو اس وقت بردریت کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان سے جو سعودی عرب نے افواج کی صورت میں اور حاصلے کی صورت میں مدد مانگی ہے تو سنی اطاعت کونسل ہو یا دو تین سر مذہبی پارٹیاں ہیں جنہوں نے بہت کھل کھلا کے اس معاملے کی مخالفت بھی کی ہے تو پاکستان میں شاید اس وقت اینٹی آل سعود ہونا بھی یہ کبھ جرم بن چکا ہے کہ آپ کی پاکستانی بلا جتنی مرضی ہو لیکن چونکہ آپ اینٹی سعودیہ کی بات کرتے ہیں اور سعودیہ کی بھی نہیں اینٹی آل سعود کی پرنسیپلز کے اوپر بد لوجک بات کرتے ہیں یہ چیز ہمارے لئے ایکسیپٹی بل نہیں ہے تو سڑک پر بٹھایا ہے جناب اب دیکھیں ایک انسان جس نے چالیس سال تک کراچی میں میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے یقیناً مقصد ہے کراچی کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں بہت وقت گزارا تاریخ محبوب ایک بہت بڑا نام تھا کراچی کا آپ اتنے بڑے لیڈر کو اتنے تھرڈ ڈگری ٹوچر کے ساتھ ماریں گے مجھے آپ یہ بتائیں وہ لوگ جو کل آج آپ کے خلاف دہشت گردی کی حمایت میں ڈیلیاں نکال رہے ہیں جو ضرب عزل کی حمایت میں ڈیلیاں نکال رہے ہیں جو جنہوں نے سواد آپریشن کو سپورٹ کیا جنہوں نے کراچی آپریشن کو سپورٹ کیا وہ لوگ کدھر جائیں گے وہ کارکنان کا کیا حال ہوگا جن کے لیڈر کو اس بہیمانہ تشہدود کا نشانہ بنا دیا گیا تو مجھے گریٹ سورو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت یہ اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں پاکستان کے اندر تارگٹ کننگ اہل تشیع اور اہل سنت کی ملکے کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر اہل سنت کو میرے اوپر اس وقت اکیس ایف آئی آرز ہیں پنجاب میں میں آپ کو صرف ایک بات ارز کر دوں اکیس میں سے بیس ایف آئی آرز ایمپلی فائر ایکٹ کی خلاف ارضی پر میرے خلاف درج کی گئی ہیں کہ میں نے درود شریف کی کو پرمیشن دلوانے کے لئے تجاج کیا تھا لیکن آج سے دو روز پہلے خیصلہ باد کے زلہ کونسل حال کے اندر جماعت الدعوہ نے سعودی عرب کے حاکمہ جو پروگرام کیا تین ہزار کرسی لگوائی گئی اکیس ساؤنڈ سسٹم وہاں پہ جو آپ ایمپلی فائر کہتے ہیں وہ لگائے گئے دائی سو خورن لگایا گیا لیکن ان کے خلاف افعیار نہیں ہوئی ایمپلی فائر ایکٹ کے خلاف سولہ ایمپلی او کے تحت ایک سو چٹالیس کے تحت پرچہ سیم افنس میں میرے خلاف ہو گیا جماعت الدعوہ کی قیادت کے خلاف نہیں ہوا میسج تو ہمیں پورے پاکستان میں مل گیا ہے میسج تو ہمیں دے دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کار یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں باہر نکلیں گے تو آپ کو لاشے ملیں گی اور مقصد ہے میں پریشان ہوں میں آپ کو یہ بات ارس کروں تاریخ محبوب صاحب کی شہادت سے پہلے تھا کہ ہم بہت سٹرونگلی چل رہے تھے جذبات الحمدللہ بھی جوان ہے لیکن میں پریشان ہوں اپنے بھرکروں کے لیے میں پریشان ہوں اپنے کارکروں کی جانوں کے لیے میں پریشان ہوں اپنی فیملی کے لیے میرے اوپر تین مگر ٹیمپس ہو چکے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اور تاریخ محبوب کی شہادت کے بعد کہ کیا اب ہم میں سے کوئی محفوظ بھی رہا ہے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا خلانے دربار پہ بام دماغہ ہو گیا دوپٹر صرف راج نعیمی کو طالبان نے شہید کر دیا سبزیدہ فضلی کرین کو طالبان نے زہر دے دیا لیکن اب تو جناب اگر آپ ریاست کی تہویل کے اندر حکومت سندھ جسے آپریشن کو منیٹر کر رہی ہے وزیراعلا صاحب کہتے ہیں میں کیپٹن ہوں ان کے ساتھ ہم نے بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ملیں وہ ان کی طرف سے ایک ہی میسیج آتا رہا ملیں کی ضرورت نہیں تارک محبوب کلیر ہے تو جب آپ ہمارے ساتھ یہ معاملات کریں گے اور ہمیں مارے کی بھی ریاست بتائیں کدر جائیں میرا بھائی چیلے اٹھائے گا اس ملک میں دشت گردی کے خلاف آواز جناب بلکل ماذا چاہتا ہوں خطہ کلامی کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت کون سا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اولاں جو آپ سے چار اوز پہلے تارک محبوب صاحب کی کلین چٹ دی گئی تھی ہمیں وہ کلین چٹ دی جائے اور ہم پہ خام خاک انظام تراشی نہ کی جائے دوم یہ کہ ہماری آفیار لانچ کی جائے اور سوئم یہ کہ ہمیں جوڈیشل انکوائری دی جائے یہ ہمارے تین مطالبہ تسلیم کیے جائیں ہم پورا ہمیں طریقے سے تارک صاحب کا جنازہ پڑھا کے تو انشاءاللہ قانون کے ذریعے اپنا انصاف لیں گے بدقسمتی ہے ہماری اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اصلا نہیں استعمال کر سکتے ہمارے پاس ہے لیکن ہم چلا نہیں سکتے ہم اپنے پاکستانیوں کو مار نہیں سکتے اب تو پاکستان میں رہ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید جس کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون یا جیت رہی ہے انصاف بھی اسی کے گھر کی نوڑی ہے جو جو نہتا ہے میں اس وقت طالبان کی دائش کی الکاہدہ کی ہٹ لسٹ پہ ہونے کے باوجود ایم ای جنار اوڈ پہ بیٹھا ہوں آپ اپنے کیمرامن کو اپنے صافی ساتھیوں کو بیج کے پوچھتے ہیں میرے ساتھ ایک سنگل ویپن والا میرے گنمن بھی موجود نہیں ہے ہمارا تو اتنا کرس ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ ہم تو اپنی جان کو اس طرح تھیلی کو لیے تھیر رہے ہیں لیکن اب ہمارے گھر والے ہماری ماں دینے کہتی ہیں کہ ہم تمہاری لاشیں مختصر بتائیں گے کب تاک ارادہ ہے آپ کے یہاں پہ بیٹھنے کا ہم تو بیٹھے ہیں جناب ہم تو بیٹھے ہیں ہم نہیں جائیں گے ہم اپنے ایسے قائد کو جس نے دہشت گردی کے خلاف آواز بلا لکی ہم ان کے نام نے ہاتھ کسی پروپوگنڈے کا حصہ نہیں بنے دیں کہ ہمیں انصاف چاہیے وگر نہ ہمیں اٹھا کے جلو میں ڈالیں یا ہمیں اٹھا گئی ہیں ہمیں مار دیں دو اسی ہوتے ہیں درہا ہم تو نہیں جا رہی ہیں انیس منصوری صاحب آمید رضا صاحب کی تمام باتیں آپ نے سنی کیا کہیں گے ایک طرف ٹو فورٹی نائن ای ففٹی نائن الیکشنز کی بات ہے اور پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس طرف جا رہے ہیں بہت سارے سوالات ہیں رینجرز کے ایک طرف آپ کے حوالے سے پھر یہ رینجرز کا آپ کے حوالے سے میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں عدالت کا معاملہ تقریباً ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں آپ دیکھئے کہ جو رینجرز جن لوگوں کو گرفتار کر رہی ہیں اس میں اچسرا جوڈیشنل سکلنگ میں پھر آپ بار بار کہہ رہا ہوں یہ نائن نہیں سار جہاں یہ بیٹھے ہوئے میں مازر چاہتا ہوں جہاں یہ بیٹھے ہوئے اس وقت کیونکہ میرا اپنا تعلق کراچی سے ان سے کوئی ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہیومن آٹ کمیشن کا آفیس ہے وہاں سے کوئی آیا ابھی تک کسٹڈی کے اندر ہوئی ہے پولیسی کسٹڈی کے اندر ہوئی ہے بہت ساری یہ جو گرفتاریاں ہونے کے بات اس میں تعلقی آیا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا عدالت اندام پاکستان کے ایک وقت خواہ پر کھڑ ہوئا ہے جو ایک پریس ریلیز آتی ہے اس میں کہہ جائے جاتا ہے کہ سار کارک نبھول صاحب کی متعلق آیا ہے کہ انہوں نے پیشت زرگو کو سپورٹ کیوں کی مالی معاملت کی اور سکھ جہی مجرم کے طور پر اسی پریس ریلیز کو ہمارا میڈیا جرم کے طور پر ثابت کر دیتا ہے کیا ایک اگر سیگریٹی پولٹس اگر کسی کی پریس ریلیز اپنی ریٹی ہے تو کیا ہمارا میڈیا کو اس کو ڈیریک مجرم قرار دے دینا چاہیے اور اس کے بعد یہ پرپاکنڈا کرنا چاہیے گی یہ مجرم ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے ہاں پر یہ ایک ریلیز آتی ہے اس کو باقائدہ جس طریقے سے اس کو بغیر کسی اس طور پر ہم وہاں پر میڈیا کے اندر اس طرح ثابت کرتا ہے کہ وہ مجرم ہے اور اس کے بعد اس کا کیا ایمیج جاتا ہے ہم میڈیا پر ججمنٹ دینا چروع ہو گئے اور تاریخ محبوب صاحب پر کوئی افعار درز نہیں تاریخ محبوب صاحب پر یہاں پر شایر کے اندر کوئی فائٹ ہے تاریخ محبوب صاحب کی ساساس کو بہت ارے لوگ اس دور سے جانتے ہیں کہ جب وہ ان کے سامنے دے الیکشن میں انہوں نے جیوائی جو تھی جیو تھی اس کے حوالے سے الیکشن میں لڑے اور ان پر کبھی بھی اس طرح کا کوئی جامنا لگا کہ مگر اس کے باوجود یہاں پر بہت ارے گروہ ایمیج جماعت کے اسے دے میں یہاں پر بیپن اٹھایا اور ان کا نام بھی آیا لیکن لیکن تاریخ محبوب صاحب صاحب بھی کسی حوالے سے کوئی نام اس حوالے سے نہیں آیا ہے یہ دیکھیں کہ اور بہت سارے گروہوں کے آئے لیکن ان کے ان کی جماعت کا یا ایت سے بابرستہ لوگوں کا کبھی اس حوالے سے نام نہیں آیا جب پریسیلیزیں جائیں گی اور پریسیلیزوں کی دنیا میڈیا ان کو مجھرم ثابت کرے گا عجالت کے کاروائیوں کے بغیر اور یہ جو نوے جن کے ریمان کا تلتلاشید ہوا ہے اس کا کوئی پوچھنا مالا نہیں ہے کس قانون کے قاعد مطب نوے روز آپ کسی بھی ویان سے تکڑی میں لے سکتی ہیں یہ کیا بات ہے میں ایک چھوٹی سے ایڈیشن کر دوں کل ہمارے میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ جو پریس ریلیز آتا ہے اس کو چارٹ شیٹ بنا کے کوئی الزام ثابت کر دی جاتا ہے کل ہمارے کچھ نیجی چینلز کے دو صحافی بھائی ہمارے بیٹھے تھے میں ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ تارک محبوب بیس کروڑ روپے منتھلی پتا لیتا تھا یار وہ تین مرنے کے گھر میں رہتا تھا اور اس آدمی کے پاس اپنی ایک سیڈی سیونٹین موٹر سیکل ہے اور وہ تین مرنے کا گھر اس کی باپ کا ہے جس ایک گھر کے اندر تارک محبوب صاحب ان کے دو بھائی اور ان کی ایک ہمشیرہ چار تین سٹوری کے گھر کے اندر رہتے ہیں جو بیس کروڑ بھٹا لیتا ہو وہ تین مرنے کے گھر کے اندر رہتے ہیں یہ ایک سوڈیس کروڑ کے مخام میں رہتے ہیں ویڈیس کروڑ کے اندر آپ سے پتایا کہ وہاں پر کیا صورت حالت ہوگی میڈیا میں کہنا چاہ رہا ہوں بہت سارے سوالات بغیر تیکی تحقیق کے ہم ڈاہم لگا رہے ہیں اور وہ سیتے تکی اگر ایک پیس اگر آئیس کر کی طرف سے مانگرس کے ساتھ آئیس کر کی طرف سے رنجس کی طرف سے آئیس کر کی طرف سے ہم پورن کیا نا چیل کر دے کہ یہ نوزل ہے میں آپ کو بتکا ہوں اس وقت بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ بہت سارے دیشتردی کی چارٹشیٹ کے آپ اس کو لیں گے اور اس کے باوضود اور آپ تار میڈیا یہ ثابت کرتا رہے کہ یہ مجرم ہو گیا مجرم بنی مجرم تو یہ کون پوچھنے والا ہے اس کو کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ بھائی آپ چارٹشیٹ کے بغیر نظرے روز کا رمان لے رہے کوئی جلوم نہیں کیوں 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 کیس سوز بڑے سوال آگا اور اس وقت لگی کیونکہ ہمارے ہاں شاید ہم بہت سارے ساکتر اور اگر میں لذب استعمال کروں جن کے پاس اچنا ہے چاہے وہ سرطاری ہو چاہے وہ غیر سرطاری منظم گروہ ہوں ان کے خلاف ہم بولنے کے لئے تیاب نہیں ہے چاہے وہ جماعت طور پر ہو چاہے ہماری وہ ریاست ہیدارے ہوں جن کے پاس بندوق ہیں ہم بولنے کے لئے تیاب نہیں ٹھیک بلکل exactly پوری situation پہ یقینی طور پر کیونکہ وقت کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے آگے بھی دوسرے ٹوپکس ہیں جس پر ڈسکس کرنا پڑتا میں ایک کیے جا سکیں اور پاکستان میں کراچی میں انصاف کہیں نہ کہیں سے تو آئی جائے گا آپ کا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس وقت اچھا ہی ہے شاید اس سے زیادہ کرتے ہوئے پھر بات ہوگی کہ آپ کے بھی پر جل جائیں گے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ تو ناظرین یہ صورتحال تھی کراچی کی اور اس وقت وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا ہونے جارہ ہے اور چکلیف دا ہے بات کہ آج بھی وہاں شہر قائد کہلاتا ہے بانی پاکستان کا شہر کہلاتا ہے لیکن وہاں یہ وہ ملک ہے جو رنگ اور نسل اور مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں بناتا یہاں یہ کہا گیا تھا کہ سب کو آزادی ہوگی اپنی ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت بنے گی جہاں پر ہر شخص کو آزادی ہوگی اپنے فقہ کے مطابق اپنے کاسٹ کے مطابق اپنی زندگی کو جینے کی لیکن شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں آج بھی سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہیں انصاف کی تلاش میں نظرین وقت ہو چکا ہے ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک نئی سٹوری کے ساتھ آئیں گے جو یمن کے حوالے سے ہے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا سعودی وزیر خارجہ سے جو باتشیت ہوئی ہے اس کے بھی مضبط تتائج نہیں ہے عرب شاید ہمارے آقا ہیں جو ہم سے اب ناراض نہیں بہت زیادہ خصے میں آ چکے ہیں ہم پہ دیکھیں ان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے اس کی ساری باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر کالومسٹ آگا مسود صاحب اور یمن میں پاکستان کے امبیسیڈر زفر حلالی صاحب ہمارے ساتھ بریک کے بات ہوں گے اور ان سے یمن کے صورت پر بات کی جائے گی سو اس وقت بریک کا وقت ہے ستے ٹون فور نیکس سٹوری اتا مومنٹ ٹھیک بریک